موسیقی موسیقی آپ یہ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ہمارا ہوتل مرجل صفحہ جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں حرم پہلے ملاباس کے حرم جائیں گے پھر انشاءاللہ مولا حسین کے حرم جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھائیں گے جو جو مناظر ہمارے سامنے آئے سب انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دعا کرتے رہیے میرے لئے بھی اپنے لئے بھی ساروں کے لئے مالک سب کو اپنے درد پر بلائے جلد بلائے دعاوں میں یاد رکھیں دعا کرتے رہیں سب کے لئے ابھی آپ میرے بلکل پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ حرم مولا عباس علیہ السلام ہے اور یہ کفے عباس والی سائیڈ بیر ہے بلکل ابھی بس یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور آگے جائیں گے زیادت وغیرہ کرنے تو آج ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد زریعہ جناب حضرت مولا عباس علیہ السلام جنت فل عرض کربلا ابھی ہم موجود ہیں زریعہ جناب حضرت مولا عباس علیہ السلام آپ جس طرح میرے پیچھے سے ایک سکتے ہیں کہ زریعہ حضرت عباس علیہ السلام اور یہ موابی قبیم علیہ السلام سے اتر ہیں اور یہاں پر آج سات مورا میں اس وجہ سے میں کافی جلوس وغیرہ آ رہے ہیں اور بہترین ہے کہ ایک مغونت اور ایک عجیب سا ماحول ہے ادھر جو کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر مدہ اپنی اپنی عقیدت اور اپنے اپنے حلوس کے ساتھ یہاں پر آتا ہے سیارت کرتا ہے اور پرسہ بیش کرتا ہے محمد والے محمد کو اور یہاں پر ہر قسم کا عزاداری عقیدت کا آپ کو رنگ دیکھتا کو ملے گا کیونکہ کربلا میں ہر جگہ سے ہر جگہ سے ظاہری نے امام حسین تشریف راتے ہیں اگر ہم بات کریں مولا باز کے بارے میں تو مولا باز جو تھے وہ امام حسین کے بھائی تھے اور مولا علی کے بیٹے نے جناب عمل بنید میں سے اور یہ جو مولا باز کی یہاں پر خوشتیم جو بہتر شہید تھے ان کے یہ جرنیل تھے اور ان کے جو بہدری اور شجاعت کے قصے پورے جہان میں بہتر ہوا تھا مشہورتیں پر جب رس پورم کی جنگ ہوئی تو مولا حسین نے اسے جنگ کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ مولا حسین نے کہا تھا جی کہ ہم یہاں پر جنگ کرنے نہیں آئے ہم بلکہ دیکھ کو بچانے آیا تو اس کے لیے ہماری شہادت لازمی ہے تو اس میں جیسے جو مولا باز ہیں ان کو جب پانی پر ان سے جو بچے تھے ان کو بہت آس تھی کہ مولا باز ہمیں پانی دلا سکتے کیونکہ تین دن کے پیاس تھی تو جب وہ پانی لینے آئے تھے تو ان کے جو دونوں بازو تھے وہ کلم کر دیا گئے تھے اور پھر جو مش جس میں پانی بڑا جاتا جس طرح آپ یہ پیچھے دیکھتے تھے یہ مش لگی ہوئی ہے یہ اسی آدمی ہے کہ جب دونوں بازو گڑے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو مش تھی وہ اپنے موں میں پکڑ لی تاکہ کسی طرح پانی پہنچا دو پر جو پوجی یزید تھی انہوں نے جب دیکھا جی کہ پانی اب ہنسنے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے مش پہ تین مالا تھا جو کہ مش سے ہوتا ہوا آپ کو لگا اور اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی اور آپ جتنے بھی مولا باز کی جتنے بھی واقعات ہیں ان میں صرف ایرس ان کی وفا کا واقع ہے کیونکہ انہوں نے جو آل محمد سے وفا کی ہے اس کی ایک عجب مثال قائم کر دی ہے اور مولا پاک ہمیں بھی ان کی وفا کے صدقے میں ہمیں بھی آل محمد کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں آئیے آپ کو در سے ذریع دکھاتے ہیں السلام علیکہ یا باب الحوائد یا عمل فضل اللہ پاس یا عمل فضل اللہ پاس ساتھ وفا کے شاكی نے یہ پانی سرداب مولا باز کا جو پانی ہے وہ اس پانی میں مکس کیا جاتا ہے اور یہاں پہ سائنین امام حسین اور امام حسین مولا باز کو یہ پانی پلایا جاتا ہے الحمدللہ ابھی ہم مولا باز کے حرم سے باہر آئے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ بین اللہ فہین کے رسے سے امام حسین کے حرم تک جائیں گے اور ہم پہلے مولا باز کے حرم میں اس لئے کیونکہ امام حسین کا فرمان ہے کہ جب بھی میری زیارت کے لئے آؤ تو پہلے مولا باز کی زیارت کرو پھر میری طرف تشریف نہ اسی فرمان کی اوپر عمل کرتے ہیں ہم نے پہلے مولا باز کی زیارت کی ہے اب ہم انشاءاللہ امام حسین کے زیارت کے لئے بین اللہ روین کے رسے سے امام حسین کے حرم میں جائیں گے ابھی ہم روزہ امام حسین علیہ السلام میں داخل ہو رہے ہیں پہلے مولا باز کی زیارت 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 کی ز اور جناب اس نے کھڑے ہوکے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور اس طرح کہ جتنے مقام ہیں وہ آج بھی یہاں پر محبوب ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم اپنے ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ضرور دکھائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ساتھ چاہیے ہمارے س luxurious اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 امام نے حضور اپنا آخری سجدہ کیا اور جس پر انہیں شہید کر دیا یہ مقتلگاہ امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین کو تیرہ ضربے لگا کر شہید کیا گیا اب موجود ہے جی کربلا میں اور کربلا میں اب تو بہت ہی جنگی ہو گیا بہت سے ہوتل بن گئے اندر بہت اگواؤسمنٹ ہو گئی ہے فنڈنگ ہو گئی ہے پر ادھر چلتے ہوئے انسان کو جو ہے ہر وقت اسی بات کا لازہ رہتا ہے کہ یہاں پر کیسا سہراہ تھا کیسے جنگ ہوئی ہوگی پوری ایک کہ یہاں پر چلتے ہوئے انسان کو منظر کشی ہوتی رہتی ہے ابھی ہمارا بھی یہی جیسے جیسے یہاں پر چل رہے ہیں تو ذہن میں سادہ وہ منظر گوم رہے کہ یہاں پر سزادہ علی اکبر گرے تھے یہاں پر سزادہ علی اسکر گرے تھے یہاں پر امام حسین کی شہادت یہاں مقتلگاہ تھا یہاں پر بی بی زہنب نے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا ہر جگہ کو دیکھے نا انسان کے ذہن میں ایک منظر پورا ایک پوری منظر کشی ہو جاتی ہے اور انسان کا ذہن بلکل اس طرح فائل ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور انسان کو خود بخود ہی گریہ اور پرسہ خود بخود ہی انسان کا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر آتے ہیں کچھ باتیں ہیں انسان جگہوں پر تو کھڑا ہے انسان کو اللہ نے اتنی سعادت بکشی ہے کہ وہ اس مقام پر آیا تو انسان کو خود میں بھی ایک تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر کوئی جہ جانا چاہیے یہاں سے جب انسان زیادت کر کے واپس ہے تو لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں کوئی چینج آیا اس میں امام حسین کی زیادت کی وجہ سے کوئی اس میں تبدیلی آیا اس کا جو کریکر ہے وہ اچھا ہو گیا تو انسان کو یہ لازمی اپنے زیادت بات رکھی چاہیے اور انسان کو لازمی اپنے اوپر کوئی نہ کوئی چینج لازمی کرنا چاہیے بس میں کہہ یہ آپ سے چند ایک باتیں کر لیوں اور ابھی انشاءاللہ ہم نے یہ بس امام حسین اور مولا عباس کی زیادت کی ہے ابھی ہم یہاں سے انشاءاللہ اطراف کی زیادت مقام علی اکبر مقام علی ازگر اور جناب جو امام زمانہ کا جو مقام ہے نہر فراد قفے عباس اور اور ان ساری مقام علی اطراف کی زیادت ان کو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بس یہاں پر اس والی ویڈیو کو ختم کریں انشاءاللہ آپ سے اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی کیونکہ یہ سنہا یہ بہت نمی اپیسوڈ ہو جائے گی اور میں سوچوں کہ ایک اپیسوڈ میں یہ روزے دونوں رکھا دوں اور دوسری اپیسوڈ میں اطراف کی زیادت تبا دوں تو بس یہاں پر مجھے دیجئے اجازت بہت انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو دعا میں یاد رکھا بھائی نے بھی آپ کے لئے دعایں بہت زیادہ کی ہیں تو بس اسی امید کے ساتھ کہ ہماری انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے رب رہا